اسلام علیکم امید آپ ٹھیک ہوں گے یہ ویڈیو جنرل نالج کے بارے میں ہے وہ کون سا شہر ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ڈائناسورس کی ہڈیاں دریافت ہوئی تھی یہ کتے دیکھیں ایک اہمی انفرمیشن ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آم بولچال میں گفتگو میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ڈائناسورس کی ہڈیاں دریافت ہوئی تھی ڈائناسورس کی ہڈیاں دریافت ہونے سے دنیا میں بہت حل چل پیدا ہوئی تھی لیکن ڈائناسورس کی ہڈیاں کہاں پہ کس جگہ سے دریافت ہوئی تھی وہ کون سی جگہ ہے جہاں اتنی قدیم جو جہاں اتنے قدیم جانوروں کی جو دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں ان کی ہڈیاں جو ہے وہ دریافت ہوئیں امریکی ریاست ایریزونا میں دریائے کولوارڈا کی ایک وادی ہے ایک ویلی ہے ایک ریور کے پاس دریائے کولوارڈا کی ویلی ہے امریکی ریاست ایریزونا کے اندر وہاں سے یہ ڈائناسورس کی جو ہڈیاں دریافت ہوئی تھی گرینڈ کینین اس کا نام ہے گرینڈ کینین اس جگہ کا نام ہے جہاں سے ڈائناسورس کی ہڈیاں دریافت ہوئی تھی گرینڈ کینین یہ ایک پلیس ہے امریکی ریاست ایریزونا کے اندر ہے اور یہ دریائے کولوارڈا کی وادی ہے یہاں پانی اور ہوا نے عجیب و غریب چٹانے اسے بنا دی ہیں یہاں پر عجیب و غریب چٹانے پائی جاتی ہیں عجیب و غریب شکل کی چٹانے ہیں تو اس کو جگریافی ایجائب کی فیرس میں شامل کیا گیا ہے اس علاقے کو امریکہ کا قومی ورثہ بھی قرار دیا جا چکا ہے اس جگہ سے قدیم جانوروں کی ہڈیاں دریافت ہوئی تھی جن میں ڈائناسورس بھی شامل ہے اب دیکھیں دنیا کا یہ جو ویلی ہے یہ جو وادی ہے گرانڈ کینین جو وادی ہے دریائے کولارڈو کے جو سے شورت رکھتی ہے یہ دریائے کولارڈو کی وادی کہلاتی ہے اس کے اندر یہ ایک جگہ ہے گرانڈ کینین یہاں سے عجیب و غریب قسم کے جو جانور ہیں ان کی ہڈیاں دریافت ہوئی اور ان میں ڈائناسورس بھی شامل تھے اور اس سے ایک نیا زمانہ قدیم کے حوالے سے اور زمانہ قدیم ہمیں جو زمین پر جانور رہا کرتے تھے ان کے بارے میں انسان کو علم حاصل ہوا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں خدا آپ پہ مہربان ہو